اور اب خبر تفصیل سے کشمیر میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ دیکھنے کو ملی آنتناک کی آشا جی پھرا میں ملیٹنٹوں نے ایک شہری کو گولی مار دی ہے ملیٹنٹوں نے دیپک کمار کو نشانہ بنایا اس سمبلے میں دیپک کی موت ہو گئی حفاظتی دستوں نے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی ہے ملیٹنٹوں کی تلاش جاری ہے پاکستان اور دہچتگر تنظیم حال ہی میں سرنگر میں منقضہ جی ٹوئنٹی کی کامیابی سے بہکلاہت کا شکار ہے سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ دیپک مقامی سرکس میں کام کرتا تھا حملے میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا لیفٹنٹ گورنر منوش سنہا نے اننتناک میں ایک شہری پر ہوئے دہچتگردنا حملے کی مضمت کی ہے منوش سنہا نے دیپک کے اہل خانہ سے تازیت کی لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ حکومت اور پورا ملک دیپک کے اہل خانہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے سنہا نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسس دہچتگردوں کے آزائم کو ناکام بنانے کیلئے پر عزم ہے اور قصرواروں کو انصاف کے کٹھرے میں لانے کی تمام کوششیں کی جائیں گی شہری پر ملٹنٹوں کی فائرنگ پر غلام نبی آزاد نے ٹوئٹ کیا غلام نبی آزاد نے دیپک کمار کے قتل کی مضمت کی غلام نبی آزاد نے ملٹنٹوں کی گھناؤنی حرکت کی مضمت کی آزاد نے کہا کہ سب کو مل کر دہچتگردی کا مقابلہ کرنا ہے دیپک کمار کے قتل کی الطاف بخاری نے بھی سخت لفظوں میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ معصوم شہری پر حملہ بجدلانہ کاربائی ہے انہوں نے دیپک کے اہل خانہ سے تازیت کی الطاف بخاری نے دہچتگردی اور تشدد کے خلاف ایک جھٹ ہونے کی اپیل کی اور کشمیر میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ دیکھنے کو ملی انتناک کے آشا جپورا میں ملٹنٹوں نے ایک شہری کو گولی مار دی دیپک ملٹنٹوں نے دیپک کمار کو نشانہ بنایا اس حملے میں دیپک کی موت ہو گئی دیپک پر حملے کی ذمہ داری کشمیر فریڈم فائٹرز نے قبول کی ہے اور کشمیر فریڈم فائٹرز غیر معروف تنظیم بتائی جا رہی ہے اور دیپک کے قتل پر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کہا جنوبی کشمیر کے انتناک علاقے میں ایک شہری کے ٹارگٹ کلنگ کی خبر سے دکھ ہوا ہے عمر عبداللہ نے حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کی اور محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کر کے دیپک کے قتل پر اظہار افسوس کیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں میرا دل ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے محبوبہ مفتی نے اسے حکومت کی ناکامی سے تعبیر کیا روٹس ان کشمیر کے ترجمان امیت رہنہ نے انتناک میں ہوئے ٹارگٹ کلنگ کی سخت مضمت کی ہے انہوں نے وادی میں عقلیتوں کے لیے مناسب سیکیورٹی کی مانگ کی کشمیر میں کل ایک اور ہندو کی نرمم ہتیا کر دی گئی پچھلے تین سال سے کشمیر میں ہندو اور مانورٹی کمیونٹیز کی نرمتر ہتیا کی جا رہی ہے پاکستان اور پاکستان کے سمرتھک الگاوادی نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر میں کشمیر کے مولنوازی کشمیری پندت واپس آئے جمہو کشمیر پرشاست اور بھارت سرکار کے پاس کشمیر کو لے کر شاید کئی سمادان ہوں گے مگر کشمیری ہندو کی سرکشہ اور کشمیری ہندو کے پنرواز کو لے کر کوئی سمادان نہیں دکھ رہا ہے نرمتر ہتیایں سرکار کی وفلتا جھلکا رہی ہے میں سرکار سے انرود کروں گا کہ کشمیر میں کشمیری ہندو کی سرکشہ سردرد کی جائے اور ان کے ریٹرن اور ریہبلیٹیشن اور نیایے کو لے کر ایک سیریس تھوٹ دیا جائے ایک گمبیر بیچار کیا جائے اور ایک ایکشن پلان ایک بلیو پرنٹ بنایا جائے اور اسے سماج کے ساتھ ساجہ کیا جائے کشمیر میں اس میں ہندو فرسدر کے ماحول میں ہیں اور اس میں سرکار کا دائتو بنتا ہے کہ وہ انہیں آشراست کریں کہ ان کی جانو مالکہ